بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو اس سے تو سلجایا جا سکتا تھا بڑے آرام سے صوبائی حکومت کے لیول کے اوپر بھی یہ ہر چیز عدلیہ میں کیوں لے کر آئی جا رہی ہے جس کے اوپر ریسپونس کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سیاسی اعتبار کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی یہ بیل ہونا طبی بنیادوں کے اوپر ایک بہت ساری آپوزیشن جماعتوں کے نظریے میں اور بہت ساری باقی ناقیدین کے نظریے کے اندر بھی یہ ایک پوزیٹیو قدم ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اتنی اس حد تک میں مار ہوں کہ ان کی طبیعت سنبھلنا پا رہی ہو ایسے میں یقیناً بیل بنتی ہی ہے عدلیہ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے سیاست میں اور افکرس جو آزادی مار چل رہی ہے وہ اسلام آباد آئے گی اسلام آباد آ کے اس کا کیا شکل و صورت نکلے گی کیا وہ مسودہ اور وہ معاہدہ جس کے اوپر اگری کیا ہے اپوزیشن نے اور حکومت نے کیا تمام معاملات اسی پر رہیں گے یا اس سے مختلف اور ڈیوی ایٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رہے دوہزار چودہ کے اندر چودہ آگست کو شروع ہونے والے دھرنے کے اندر نام سب سے پہلے آزادی مارچ کا ہی دیا گیا تھا لیکن الٹیمٹلی وہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بن گیا تھا جو کہ اے پی ایس سانہے کے ایک دن بعد یعنی سترہ دسمبر دوہزار چودہ کو ختم ہوا تھا یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں میرے ساتھ جو پینلسٹ ہیں میں ان کا تعرف کرواتی چلوں اسلام آباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ہیں پی ایم ایل این کے رہنما ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت شکریہ سینیٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا نائمہ کشور صاحبہ جی ایو آئی فے کی رہنما ہیں آپ ان کو میرے شو میں بھی اور باقی مختلف سکرینز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں نائمہ کشور صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شوکت بسرا صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ لاہوز سے موجود ہیں شوکت بسرا صاحب تینک یو فر جوائننگ اس ان در شو اور آنالیسٹ لیفٹنن جنرل موین الدین حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا سینیٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اب سے چند گھنٹے پہلے نواز شریف صاحب کی بیل منظور کر لی گئی ہے دو مہینے کی طبی بنیادوں کے اوپر پی ایم ایل این اس بیل کے اوپر کیا احساسات رکھتی ہے اور کیا ایک اس کو ایک ریلیف کے سائے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یا نہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو ریلیف تو نہیں سمجھتے ایک بندہ بیمار ہے جس کی تک تشریف نہیں ہو رہی اور آج ہی ایم ایس جو تھا جو ان کی سرزتار کے ایم ایس کا بیان تھا کہ نواز شریف کے حال خطرے میں ہے تو ہم کوٹ کے فیصلوں پر تنقید کریں یا اس کو کریں تو ہم تو مناسب نہیں کہ کیونکہ ایک ادار ہے تو اس پر نہیں کرتے لیکن یہ ایک اچھا ہے اچھے گون ہے چلو کہ ایک ریلیف مل گیا وقتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں تو حالانکہ ہم اس سے زیادہ جو بیس جو میں کوٹ میں تھا جو بیس ہوئی تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ عدالت کو تھوڑا سا مطلب ہے سمیتھیک ہونا چاہیے تھا کہ آخر ہیومن ایرس کے بھی وہ ایک آرٹیکل پان ویٹی فور تری ہے اس کے ساتھ سپیم کوٹ بھی تو اسی کے ایک ہے تو اس میں ہم زیادہ توقع کر رہے تھے بہرحال ایک کوٹ افیسرات ہی ہے ہم اس کو منوان تسریم کر دیں اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے برکزوں نے منع کر دیا کہ کوئی جشن نہ مرائے کوئی مٹھائی نہ ماتے اس وقت میعہ صاحب کی صحت کا سوال ہے سندر صاحب آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کہی آپ نے فرمایا کہ میعہ صاحب ایک ایسا شخص جو ڈیتھ پیڈ پر ہو کیا میعہ نواز شریف صاحب کی اور ہم تمام لوگ پاکستان کے تمام لوگ ایون آپ لوگوں کے مخالفین بھی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی صحت کے لئے دعا کرتے ہیں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا صدر مملکت آر ایف الوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا نواز شریف صاحب کی صحت یا بھی کے لئے دعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں کیا نواز شریف صاحب کی طبیعت اتنی ہی ناساز ہے کہ ان کو ڈیتھ بیڈ پر کنسیڈر کیا جائے کہ یہ بڑی تشویش کا معاملہ ہے پھر دیکھو یہ آج جو کہ ایم ایس کا بیان ہے یہ آج کہے کہ جی ان کی حالت خطرے میں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے خطرے کا مطلب یہی ہوتا ہے اب میں ڈاکٹر دوں لیکن میری انتبیقہ بھی تو بیل ہوئی ہے کال میں کوشی کروں گا ان سے میری ملاقات ہو جائے میں خود دیکھ رہا ہوں لیکن ان میں کچھ جو اتنی پچیدہ بیماری ہے تین چار بیماری ہیں پلیٹرز کا مسئلہ توبہ ہے پہلے شگر تھی کیڈنیز ایفیکٹ تھے ہارٹ پراؤرم تھی اب جیتی بیماری ہیں اس کا علاج جو ہے کانٹرڈکٹری ہے یعنی کہ اگر وہ پلیٹرز کا علاج کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں تو اس سے دل کی بز بڑھنے کا امکان ہے اور سٹیر ایڈ دیتے ہیں تو کیڈنی پر ایفیکٹ ہوگا اور اس کے سٹیر ایڈ جو پلیٹرز بڑھنے کے لیے ہم سٹیر ایڈ دینا پڑتے ہیں اور پھر ڈسپرین جو ہے جو ہارٹ کے لیے بڑی ضروری ہے اس سے پلیٹرز اور کم ہونے کا مکان ہے اس کی اگریکیشن کم ہوتی ہے یعنی کہ خون اور پتلہ ہوتا ہے اور زیادہ بلیڈی ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو یہ صورتحال سے ہم پریشان ہیں بہتر جس طرح وہ ایم ایس کا بیان تھا کہ میں تو حیران ہوں کہ جب میں نے رات کو امیر صاحب کو دیکھا تو میں نے خیال ہے کہ صبح پتہ امیر صاحب کو دیکھ سکوں گا بھی نہیں تو بڑا ہی ایک پریشان کن صورتحال مطلب انہوں نے بیان کی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکستان کے لیے زندگی دے کیونکہ دس سال انہیں ملک کو بہت کچھ دیا ہے اب پوزیشن جتنا بھی اس پہ مطلب اویلہ بچائے پارا انہوں نے ملک کو ایک کرپین کمت بنایا موٹر ویز دی سی پیک دیا گوہدر پورٹ کے لیے کام کیا بہت سے ملکے جتنی ترکیاتی کام دیکھ رہے ہیں ملکی ڈیویرمنٹ دیکھتے ہیں مئیر صاحب کے دور میں شروع ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ہے وہ پاکستان کے لیے مزید دلوں کر سکے پاکستان کے عوام کے لیے کر سکے ہماری بھی دعا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جلد صحتیاب ہوں اور یقینا پوری قوم یہی دعا کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی حوالے سے ایک بات میں میں نے کامنٹ کر دوں اس میں کوٹ کے دون ایک چیز جوا کوٹ نے کہا کہ یہ تو صبائی معاملہ تھا تو صبائی حکومت کو نوٹس لینے چاہیے تھا اور صبائی میں کیوں تیر کی ہے تو آپ صبائی حکومت کے پاس جائیں وہ ریلیو تھے گی تو ہمارے وقی خاجرہ سے نے فرمایا کہ جی آپ حکومت کے پاس جائیں تو انہوں نے کہا حکومت ہمارے سیاسی مخالف ہے اور ہمیں وہ پولٹیکل وکرمیزشن کرتی ہے تو اس نے کہا یہ حکومت جو ہے وہ سب کی سانجی ہوتی ہے جب حکومت آجاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ ایک خوصہ جاتا ہے وہ تمام عوام اس کے لیے اب دیکھر کنیڈین جو وزیر آزم جیتا ہے تو اس نے کیا پیانتی ہے کہ جو بھلے آپ نے مجھے ووٹ دیا نہیں ہے میں سب کا وزیر آزم ہوں اور میں سب کے حکومت کا خیار رکھوں گا حکومت تو گورنمنٹ ایسی ہوتی ہے ویسے تو عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا جب وہ وزیر آزم بنے تھے کہ میں پورے پاکستان وزیر آزم لیکن پریکٹی کرے جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اگر ان کے پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر دلان میند صاحب کو چیک اپ نہ کرتے اور ٹیسٹ نہ کرتے اور اٹھتاریس گھنٹے لگ گئے ان کو باور کرانے میں پاکست سیریس ہے پتری میند صاحب تو اگر ایک دن بھی لیٹ ہو جاتے تو خدا نہ خات پتے کیا ریزلٹ ہوتے تو خائش صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمیں آپ حکومت پہ نہ چھوڑیں تو آپ ہمیں ریلیف دیں آپ میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں اس پہ ریلیف دیں تو انہوں نے کہا کوئی آرٹیکل اور ایک دو کا حوالہ پہ دیا کورٹ نے کہ آپ اس کے ساتھ سوائی حکومت کو پاور دیں انہوں نے ریلیف کیوں نہیں دیا آپ کو دوبارہ جائیں اور انہوں نے ریلیف لیں لیکن خائش صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمارے اوپر ایسی حکومت ہے جس کے وزیراعظم پوزشن لیڈر سے فون تو درقرار یہ بات کرنے درقرار ہاتھ ملانا بھی گوارہ نہیں کرتا تو وہ کیسے ہمیں ریلیف دیں گے آپ اپنی پاوریس حوال کریں اور دیں پھر انہوں نے یہ بڑی لمبی چوڑی بیعث کے بعد اس پہ ریکورٹ راضی اور انہیں آٹھ ہفتے کا ریلیف دی ہے صحیح چلی میں شاکت بسرہ صاحب کی طرف جاؤں گی بسرہ صاحب ایک تو نواز شریف صاحب کی جو بیل ہوئی ہے اس پہ کومنٹس دوسرا سیاسی معاملات جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا چاہ رہی ہے حکومت کا پلان کیا ہے ان سے نبردازما ہونے کے لیے کیونکہ چیلنجز آپ لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے کھڑے ہو رہے ہیں پوری اپوزیشن مل چکی ہے اور پوری اپوزیشن کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو کسی نہ کسی ٹائم پر اقتدار میں رہی ہیں تو دونوں سوالوں کا جواب ذرا اکٹھا دے دیجئے گا ایک کا پہلی بات تو عدالت کا فیصلہ ہے عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پر اداروں کی جب تک ہم سمجھتے ہیں ان کی جو انڈیپینڈنس ہے جو ان کی خود مختاری ہے ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو میرے خیال میں یہ روایت جو ماضی میں رہی ہے ہماری اکومت کی کبھی بھی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے مضبوط ہیں تمام ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی عدلیہ ہے کوئی انڈیا کی عدلیہ نہیں ہے ماضی میں جس طرح سپریم کورٹوں پر حملے ہوتے رہے جس طرح پانچ بغوز کے مارے ہوئے جج کہا جاتا رہا جب ان کی فیور میں فیصلے آتے تھے حق اور سچ کی فتح ہوتی تھی ورنہ آپ دیکھ لیے کون کون سا پراپیگنڈا تھا جو ہماری عدلیہ کے خراف اور عدالتوں خلاف نہیں رہا یہاں کہ بقائدہ لانگ مارچ ہوئے ان کے خلاف تو بہرحال پھر میں یہی کہوں گا کہ عدالتوں کا فیصلہ ہے عدالتوں کے فیصلوں کو ویلکم کرتے ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ لانگ مارچ بھی آ رہا ہے دیکھیں اب پھر میں وہی بات کہوں گا آئینی طور پر جن چیزوں کی اجازت ہے اور جمہوریت جس چیز کی اجازت دیتی ہے دیفنیلی اس کی اجازت ہے اور ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے ہم تو خود کنٹینر کی آفر کرنے والے ہیں ہم خود کہتے ہیں کھانے بھی دیں گے اور ہم نے خود ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یعنی کا میں یہ چیلنج کرتا ہوں آج تک کبھی اگر کوئی مومنٹ کسی حکومت خلاف چلی ہو اور وہاں پر کسی کو روکا نہ گیا اور یہ کبھی نہیں ہوا لیکن آپ اپنے ریپورٹر سے چیک کر لیجئے جہاں سے مرضی کسی کارکن کو اوریسٹ نہیں کیا گیا کسی کو روکا نہیں گیا کسی کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی اور ان کو مکمل ازادی ہے کہ وہ احتجاج کریں جلسہ کریں جلوس کریں دھرنا دیں لانگ مارچ دیں اگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں اگر وہ قانون پر حملہ آور نہیں ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج سے ہفتہ دا دن پہلے ڈنڈوں سمیت ان کے اوپر کیا کچھ لپیٹا ہوا تھا تانے لپیٹی ہوئی تھی اور حملہ آور ہو رہے تھے سلامیاں لی جارہی تھی لیکن اس کے باوجود ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے ان سے ڈائلوگ کیا میز پر لے کر آئے ہم نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھئے ڈائلوگ کیجئے اور اس کے نتیجے میں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے آپ کو اجازت ہے اس لیے کوئی گبرہت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور ان کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں ہم اسلامباد میں وہ آئیں اور وہاں آ کر اپنا احتجاج کریں ان کی جو جنمن ڈیمانڈز ہیں وہ بھی آپ تو قوم کے سامنے میرے خیال مگر رکھ دیں گے تو سب سے پہلے اس کو تحریک انصاف تسلیم کرے گی کیونکہ میں پھر کہتا ہوں آج تو ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ تو انہوں نے کوئی ڈیمانڈز نہیں دی ہے اگر ریکڈ الیکشن کی بات کریں تو کسی ادارے میں وہ نہیں گئے ہیں نہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں نہ پارلیمنی کمیٹی کے سامنے آئے ہیں نہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں نہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر نہ موسیٰ رسالت میں بات شروع کی اس پہ پرچیاں تقسیم کی تو ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی اسلامباد پہن جاتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نیکہ صحیح ٹھیک بسرہ صاحب نئیمہ کشور صاحبہ شاکت بسرہ صاحب تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ بہت زیادہ ہنگامہ آ رہی ہوگی آپ نے بھی میرے پچھلے شو میں کہا تھا کہ یہ صرف آزادی مارچ ہے دھرنے تک معاملہ نہیں جائے گا لیکن نئیمہ کشور صاحبہ آزادی مارچ دوہزار چودہ میں بھی شروع ہوئی تھی اور آزادی مارچ کے نام سے ہی شروع ہوئی تھی جو لانگ مارچ تھی دھرنا تو وہ بعد میں بنتا ہے نا جب استیفے کا معاملہ آگے چلتا ہے استیفہ نہیں دیا جاتا آپ لوگ بھی استیفہ مانگیں گے استیفہ یقینا نہیں دیا جائے گا تو یہ لانگ مارچ آزادی مارچ دھرنے میں تبدیل ہونے میں کتنی دیر لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نیکہ جس طرح آپ نے کہا کہ دھرنا دھرنے کی نوبت تو تباتی ہے جب مطالبات نہیں مانے جاتے اور ہم بھی بار بار اسی بات پہ ہمارا فوکس ہے کہ جب انشاءاللہ ہم اسلام آباد آئیں گے تو نیکس ٹیج کا ہم اس پہ اناؤنس کریں گے کہ آگے کا احلائے حمل ہمارا کیا ہے لیکن ابھی آپ نواز شریف صاحب کے فیصلے کے بارے میں کر رہے تھے تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم نے کوٹ پہ ڈال دی ہے اور ہم نے ادھاروں کو متنازہ بھی بنا دیا ہے اس وجہ سے اور یہ حکومت پہ عدم اتماد ہے کہ لوگ حکومت سے بلکل مایوس ہو گئے ہیں جس طرح سینیٹر صاحب کی باتوں سے بھی آپ کو پتا چلا کہ بلکل ہم حکومت کی کارکردگی سے ان کے جو طریقہ کار ہیں ان سے مایوس ہو کے پھر ہم عدالتوں کے بھی جاتے ہیں اور عدالت میں بھی آج یہی کہا گیا کہ آپ ساری چیزیں یہاں پہ لے آتے ہیں حالانکہ یہ ان کا کام نہیں تھا پنجاب انتظامیہ یہ کام کر سکتی تھی آج بہت سارے کیسز تھے آج کیس تھا پشاور ہائی کورٹ میں کنٹینر ہٹانے کا جب ان کا ہمارے ساتھ معادہ ہے تو کنٹینر کیوں لگا رہے ہیں مہدے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ہرڈل کڑے نہیں کریں گے آج کورٹ میں فیصلہ تھا نادرہ کے حوالے سے حافظ حمدللہ کا جب ان کا معادہ ہے کہ ہم تھنگ نہیں کریں گے تو اداروں کو کیوں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کا شناتی کارڈ معتل ہوا ہے وہ پاکستانی افغانی بنا دیا انہیں نہیں اب تو وہ پاکستانی شہری نہیں پتہ نہیں اس کو کدھر پینکیں گے اس کو اینی ٹائم سزا بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو ایلین ہے اور آج الحمدللہ اس نے کورٹ نے اس کو معتل کیا ہے آج کا فیصلہ تھا کہ الحمدللہ میرے خیال میں شاید آپ کو ہم کچھ اچھے شہرت کے لگ رہے ہیں اس لیے ادھر بٹایا ہے آپ پہ بھی پابندی ہے کہ آپ نے اچھے شہرت کے لوگوں کو بٹانا ہے آپ نے کچھ بولنا بھی نہیں ہے صرف کرنے وہ مجھے پتا ہے یو ٹن اچھے ہوتے ہیں وہ میں نے کہا ہے لیکن ایک فیصلہ آیا تھا تو اس حکومت کے اقدامات نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کورٹ میں گئے ہو ہم ازادی مارچ بھی شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے میڈیا کے لیے ٹریبنل کے قیام کا فیصلہ کیا پھر یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اگر وہ چیز تھے کرتے ہیں کہ انکر کو ایسا ہونا چاہیے تو اپنے وزراء کے لیے بھی کرے کہ ان کو بھی ایک میرٹ لسٹ ہونا چاہیے ان کا ملوہ آئیے کہ اکلیئر لگے رہی ہے ایک اہم چیز ہاں بالکل دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کشمیر کا ایشو ہے اور یہ لوگ سڑکوں پہ ہے کل آپ نے کشمیر افیر کے منسٹر کا بیان سنا ہے اس نے کیا پہلے تو پاپ او بام ہمارے ٹائم بام کا بیان آیا تھا کل اس نے کہا ایک میزائل انڈیا پہ داغیں گے ایک میزائل ان ممالک پہ ڈائلیں گے داغیں گے جو انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں فیٹ اف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے وزراء کے ہمارے یہ بیانات ہیں اور ہمارا وزیراعظم خاموش ہے اب بھی ان پہ کلبوشن کا بہت ہے اچھے فیٹ اف والا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے نہیں میں اسی پوائنٹ کو لے کر چلنا چاہوں گی فیٹ اف کے معاملے کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ پسیپشن کیا بن چکا ہے باہر کی دنیا میں پاکستان کا کہ یہاں تو پتہ نہیں صرف اور صرف طالبان نمہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پھرتے ہیں جب آپ لوگوں کا لانگ مارچ آزادی مارچ آئے گی اور وہ ڈنڈا بردار یونیفارم کے اندر موجود لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آئیں گے تب کیسا امد جائے گا نائمہ صاحب دیکھیں انیکہ یہ لوگ انہوں نے ایک وہ بنا دی ہے کہ فیٹ اف پہ یہ ایشو آ رہا ہے کہ ہمارے انصار اسلام کو یہ ٹارگٹ کرے یہ بالکل غلط بات ہے فیٹ اف میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئے فیٹ اف کا جو ان کا فوکس تھا وہ ایکانومی پہ تھا معاشی جو اگامہ تھے اس پہ تھا فیٹ اف کا جو فوکس تھا وہ ڈانڈ لیکس پہ تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں فیٹ اف کا جو فوکس تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ جو فارین فنڈنگ ہوئی ہے اور جس میں ہمارے حکمراج جمعات کو ایڈرسن جیت کا جو انڈیا سے ان کو فنڈنگ ہوئی ہے ان کے جو کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو تحریک انصاب کو ہوئی ہے وہ اس پہ فوکس تھا یہ انہوں نے خامخواہ اس میں یہ ایشو بنا رہے کہ ہمارے انصار اسلام ڈسکس ہوئے یہ بالکل غلط بات ہے فیٹ اف کا جو ایشو ہے وہ ان ایشوز پہ ہے اور فیٹ اف کا ایشو یہی ہے جو کل ہمارا گنڈاپور صاحب جو بیانات دے رہے تھے اس پہ ایشو بنے گا اور اس پہ ایشو بنے گا جو ہمارے وزیراعظم نے جو ہم کہہ رہے ہیں بہترین تقریر کی اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ ہم اٹمی جنگ کی طرف جائیں گے اگر ہمارے پاس کوئی حل نہ ہوا اور انڈیا میں آج اس پہ پروپیگنڈا ہو رہے تو میرے خیال میں اس میں تھا بسرہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ ہمارا مہدہ ہوا ہے دے رہا تھا تو کتنے ڈرون اڑ رہے تھے ہم بھی پارلیمنٹ میں رہ رہے تھے کتنی سنسٹیو جگہ تھی ڈی چوک میں ایک طرف پارلیمنٹ ایک طرف صدر ہاؤز ایک طرف لاجز اور مطلب ساری ریئرز ہوں کی اور اس وقت بھی ون فورٹی فور نافذ تھا لیکن اس وقت ان کو خیال نہیں آیا آج انہوں نے جب معادہ کیا ہے تو پھر یہ چیزوں پر کیوں جا رہے پھر معادہ کی تو پہلے یہ پابندی کرے یہ گورنمنٹ پہ ہے پھر ہم سے ایکسپیٹ کرے لیکن ہم نے جو کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے جو ہم نے وعدے کیا ہے جہاں ہم نے انتظامیہ کے ساتھ جو معادہ سائن کیا ہے ہم اس پہ مکمل پابندی کی کوشش کریں بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد جنرل مہین الدین کو بھی شو کا حصہ بنائیں گے لیکن ابھی بریک کی طرف آرتے ہیں بریک پر جان سے پہلے ہم نئی ماں صاحبہ سے پرسپشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو پرسپشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ پرسپشن ہی آج کل ریالٹی سے بڑھ جاتی ہے جن صاحب میں آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی ایک پرسپشن جب سڑکوں کے اوپر بہت سارے لوگ آئیں گے یہ بات یہ سوال میں نے دوہزار چودہ کے اندر بھی اٹھایا تھا جب چائنیز انویسمنٹ آ رہی تھی اور یہاں دھرنا دیا جانے لگا تھا یہاں آزادی مارچ چل رہی تھی یہ سوال میں آج بھی اٹھا رہی ہوں کہ سڑکوں کے اوپر ڈنڈا بردار لوگ ہوں گے تو پاکستان کا ایمیج کیسا جائے گا آپ کی نظر میں ہرگز اچھی نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لانگ جو ہے آزادی مارچ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو پندرہ بیس دنوں سے پہلے پریمیریز جاری تھی جس میں کل لوگ ایک وردی پہن کے ڈنڈے پکڑے وے پریڈ کر رہے تھے اور فضل رمان صاحب ان کی سلامی لے رہے تھے تو یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اچھا پرسپشن نہیں ہے بالکل بھی ہم نے تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ایف ایٹی ایف سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے سے کیمپ بھی سب قسم میں ختم کر دی ہیں سب ملٹرڈ آرگنیشن ختم کر دی ہیں اب یہ ایک لباس پہن کے جو آرس سے ملتا جلتا ہی رنگ ہے اور اس کے اوپر لوگ پریڈے کر رہے ہیں اور سب کی بارش لوگ ہیں تو آپ کو دنیا جب دیکھتی ہے کوئی بارش آدمی مسلمان ہیں تو وہ ویسے ہی سمجھتی ہے بدقسمتی سے ایسے پرسپشن مسلمانوں کو بنا ہوا ہے وہ اس قسم کی ایمیجز سے سٹینٹن ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ملانا صاحب کی بات کلیر نہیں پرے چل رہی کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں ازادی مارچ کروں کس سے ازادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو آلیڈی ایک ازاد ملک ہیں اور یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے جو الیکشنز کے ذریعے سے آئی ہے اگر اس حکومت سے آپ ناخوش ہیں اس کی پالیسی سے تو اس کا فلور اسمبلی ہے وہاں جائیں پارلیمنٹ میں اور وہ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی بڑی پارٹییں بھی نراز ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں جو طریقہ ہے جمہوری وہ جمہوری طریقہ استعمال کریں اور فضل الرمان صاحب بولتے ہیں میں جمہوریت کے لئے بہت اس میں بلیف کرتا ہوں تو وہ ڈیمانسٹیٹ ہونا چاہیے سیکنڈی کبھی کبھی اس میں بات آ جاتی ہے کوئی ختم نبوت کا ذکر سننے میں آ جاتا ہے جو کوئی ایک سیٹل مسئلہ ہے بالکل بھی وہ ایک سیٹل مسئلہ ہے اس کو دوبارہ اٹھانا چھیڑنا بغیر کسی وجہ کے یہ ایک سنسٹری مسئلہ ہے جو پاکستان میں بڑی بیچینی پیدا کر سکتا ہے اور تیسری بات جو کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی ان کے میں سنتا رہتا ہوں ان کے جو باقی ہیں کفیت اللہ صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ اسرائیل کا نام لے دیتے ہیں کبھی یہودیوں کا نام لے دیتے ہیں کبھی بولتے ہیں کہ اسلامباد میں اسرائیل کا جھنڈا لگنے والا ہے یہ کس قسم کا میسیج اپنے مدرسے والوں کو دے رہے ہیں کس قسم کا یہ پیغام لوگوں کو دے کر ان کو چارچ کر رہے ہیں غلط قسم کی باتوں سے لا رہے ہیں اور یہ موقع کونسا ہے کہ جبکہ کشمیر کا ہم یوم سیاہ مدارہ ہیں ستائیس اکتوبر کو اسی دن ان کی مارچ شروع ہو رہی ہے اور کشمیر کمیٹری کے چیئرمن تھے جو ان کا پرفارمنس ہے سب کے سامنے ہیں اور اب کشمیر کو اوپر اپنا وزن ڈالنے کے بجائے اپنا حصہ ڈالنے کے بجائے وہ اسی دن کنٹروورشل بنا رہے ہیں اس پوری چیز کو اور دیکھئے بات یہ ملکی معیشہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باہر سے فاران ڈیریکٹ انویسمنٹ آ جائے کوئی لوگ آکے انویس کریں اس قسم کا محول ہم پیدا کر رہے ہیں اور اس پر اس قسم جب پریڈے دیکھیں گے اور ازادی مارچ ہو یہ دیکھیں گے جو کبھی بھی انارکی میں تبدیل ہو سکتی ہے کہ قافلے طرف سے روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد پر اکھٹے ہو رہے ہیں کتنا پٹرول ضائع کر رہے ہیں کتنا لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں سنا ہے کہ ایک عرب سے اوپر انہوں نے چندہ اکھٹے کیا اس کام کے لیے اور مدرسے کے بچے فیلال جو میں سن رہا ہوں شریک ہیں اور مدرسے کے بچے نہ بھی ہوں اٹھانہ سال سے کم کے تو ان کے مدرسے تو چل رہا ہے پچھلے پچاس سالوں سے ان کے پاس تو جو پچاس سال سال کے مدرسے کے جو فراغل تحصیل ہیں وہ ان کے تعلیمی کہلائیں گے انہیں کے مدرسے والے ہی کہلائیں گے چاہے وہ بڑے ہو گئے ہوں چاہے کسی اور فیل میں کام کر رہے ہوں وہ ان کی آواز پر زیادہ اکھٹے ہوں گے تو میرے خیال میں یہ انارکی کی طرف انتشار کی طرف جا سکتا ہے اور ان کو چاہیے کہ جو رول سٹیپ آئے ہیں لوگوں کو تنگ نہ کریں اور یہ اپنا ازادی مارچ ختم کر کے جب ہو جائے جلسہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں نائمہ صاحبہ کچھ آئی کرنا چاہیے میں ڈنڈا بردار آپ کس کو کہہ رہے ہیں انہوں نے انصار الاسلام پر پابندی لگائی ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم نے کوٹ میں گئے ہے وہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہمیں سنا ہی نہیں ہے جس طرح میں نے کہا ہر چیز پر ہم کوٹ میں جا رہے ہیں لیکن ڈنڈا بردار کیا ہے ہم نے اپنے کارکن کو کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پاکستان کا جنڈا ہونا چاہیے ایک جماعت کا جنڈا ہونا چاہیے تو اس میں تو ڈنڈا لازمی ہوگا تو اس کو اب منع نہیں کر سکتے انصار الاسلام پر آپ پابندی انشاءاللہ جنڈے یہ بین نہیں کر سکتے کسی بھی قانون دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یونی فارم پر پابندی لگا دے گے ہم ان کو وائٹ کپڑے پہنا لے گے اس پر یہ یوکیا کر لیں گے تو یہ ایسی چیزوں بچگانا چیزیں نہ کریں چیلے مجھے بسرر صاحب کی طرف جانے تھے بسرر صاحب تھوڑے پہلے نعیمہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ اگر تو معاہدے کی آپ لوگ پاسداری نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ بھی پاسداری کرنے کے کسی بھی طریقے سے بائنڈنگ ان کے اوپر نہیں ہوگی یہ بتائیے اگر دھرنا لانگ مارچہ آزادی مارچ سے بڑھ کے دھرنے تک پہنچ جاتا ہے یہ تمام احتجات جو ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی پھر کیا لاحے عمل ہوگا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ریڈ لائن کروس نہ کریں جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کہ ان کو ایک جگہ دے دی گئی ہے کہ وہاں پر آپ احتجاج کریں جلسہ کریں جلوس کریں دھرنا دیں اور اس میں آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کے پاس وہ پڑھا ہے کہ اس کے اندر لوگوں میں راستوں میں رکاوٹ نہیں ہوگی لوگوں کے آنے جانے میں مسائل نہیں ہوگی سڑکیں بند نہیں ہوگی تو کیا اتراز ہے بلکل دیں اور میں پھر کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں اگر ان کی جائز ڈیمانڈز ہوں گی وہ بیڈیا کے سامنے بھی آئیں گی جو جائز ڈیمانڈز ہوں گی آئیں ان کے اندر رہتے ہوئے تحریک انصاف پرائم نسٹر عمران خان سب سے پہلے تسلیم کریں گے ایون جب ہم نے کمیٹی بنائی وہاں بھی انہیں کہا کہ آپ بتائیے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں ہمیں تو انہوں نے کوئی ڈیمانڈز نہیں بتائیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے جلوس کرنا ہے دھرنا کرنا ہے احتجاج دینا ہے تو حقائق سامنے آجیں گے اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ دھرنا دے دیں آئین اس کی اجازت دیتا ہوں کو صحیح بسٹر صاحب میں میں ایک تخت اولٹنے کے حوالے سے ایک نیکس سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی لیکن ابھی مجھے سینیٹر صاحب کی طرف جانے ہیں سینیٹر صاحب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے تھوڑے پہلے نایما صاحب نے فرمایا اور جیو آئی فے بھی جنرلی یہ بات کرتی ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے انڈیا کی آپ لوگوں کے اوپر جیو آئی فے نے آپ لوگوں کے دور کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں آپ کو یاد ہوگا یہی بات پیپلز پارٹی نے کہی تھی جن دو جماعتوں کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج پی ٹی آئی کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یہ کسی کا ایجنٹ بنا دینا کسی کو بھی یہ اتنا آسان کیوں ہے پاکستان میں پہلے تو مجھے یہ بات سمجھا دیجئے دیکھیں جی الزام تو لگتے ہیں لیکن جو پی ٹی آئی فنڈے کیس میں اس میں تو ثبوت پیش کر دیئے گئے ہیں کہ جی بھارت سے پاس کیس کی طرف سے فنڈز آئے ہیں اور اس کو اس لیے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشنگ پیٹیشن دائر کی تھی کہ آپ اس کو سامنے نانے ان کیمرہ اس کی جو ہے جو ہے وہ اس کیس کو سنیں کیونکہ وہ ان کے دل میں کالا ہے تال میں کالا ضرور ہے اور انہوں نے پیسے لی ہیں صرف انڈیا نہیں اور برطانیہ سے امریکہ سے اور کچھ لابی سے نے اور جہاں تک ہماری طرح شاید اسے ہیلزے بھی کوئے پیسے ان کی اکانڈ میں آئے ہوں تو وہ تو ہے ہمارے پر ایک سیاست ایسی ہوتی ہے کہ اس میں الزام لگا جاتا ہے الزام لگاتے ہیں ہماری جو سیاست ہوتی ہے وہ issue to issue ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ ایک بیان ہم نے دیا تو اس کے بعد ہار پارٹی اس کے بعد کرتی ہے دیکھو ہمارا پی بیس پارٹی کے ساتھ پچھلے دور میں اختلاف رہا ہے وہ ہم گورنمنٹ تھے وہ پوزیشن میں تھے اور مولانا صاحب ہمارے الائی تھے اب مولانا صاحب ہم پی بیس پارٹی کٹھے ہیں issue کیا ہے جی اس نائل حکومت کو ہٹانا ہے تو issue P2C ہو دے عظام ہارت طور میں میں تو یہ جانا چاہ رہی ہوں چاہے وہ غداری کا کارڈ ہو یا وہ ریلیجن کا کارڈ ہو آپ کو یہاں دو گنا واشری صاحب کو جھوتا مارا گیا تھا ریلیجن کارڈ کی وجہ سے احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی ریلیجن کارڈ کی وجہ سے تو یہ والی سیاست تو آپ لوگوں کو کم از کم اٹلیسٹ رد کرنی چاہیے چاہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹی وی کوئی اپوزیشن جماعتی کیوں نہ ہو اس کو تو پھر آپ کو اٹلیسٹ کلیرلی ختم کرنا چاہیے بلکہ آپ کے تو اپنے وہ کیپنن سفتر صاحب اکثر اوقات ایسے بیانات دے دیا کرتے تھے وہ تو دے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اور اس پہ مذہب کارڈ کے لیے ہم نے مولانا صاحب کو منایا ہے اور مولانا صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ کوئی مذہب کارڈ نہیں ہوگا اور وہ انہوں نے روانہ ہونے سے پہرے بیان دے دیا کہ ہم اسلامی جمہوری طریقے سے کریں گے ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے لاغڈاؤنوں کا ایجنڈا نہیں ہے اصل میں حکومت خود دری ہوئی ہے کہ یہ ادھر آ جائیں گے ادھر ہو جائے یہ کیا ہوگا اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ ٹانگہ بھی سے کام پر ہی ہیں تھانا تو بھی پنجاب میں بھی داخل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ خود ہی گھبر آئے ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے دوروں ایسے کی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تاریخ رقم ہوگی کہ جمہوری طریقے سے کیسے ایک امت تبدیل کی جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ تینوں سیاسی پارٹی بڑی جو ہیں این پی بھی ہمارے ساتھ آئے اور وہ بھی جباندارت سیاسی جب آتا ہے تینوں اوچبل کے چار سیاسی جب آتے ہیں مل کے پوزیشن کے تمام پارٹی اس کے علاوہ بھی جو ہیں ایک جمہوری طریقے سے تبدیل حکومت کی ہوگی اور ایک مثال قیم ہوگی ہم ان کو دیکھائیں گے کہ حکومتیں ایسے تبدیل کی جاتی ہیں ایک سو چھبیس دن کے دھرنیاں اور لاک ڈاؤن اس قسم کی جو کب دھول چور بجانے سے حکومتیں نہیں جاتے لیکن پھر نائمہ صاحبہ بیفور آئی گو ٹو شاکت بسرہ صاحب یہ تو پھر وہ والی بات ہو گئے یعنی کہ وہ والا دھرنہ حرام یہ والا دھرنہ حلال وہ والے جو ہے وہ غیر جمہوری طریقہ تھا یہ جمہوری طریقہ تھا الیکٹڈ تو جماعت اس ٹائم پر پی ٹی آئے بھی تھی اگر وہ دھرنہ کر رہے تھے یا وہ احتجاج کر رہے تھے یہ آزادی ماج کر رہے تھے تو حق تو ان کا بھی بنتا تھا اگر ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس ٹائم کی حکومت کا تخت تو لٹ دیا جائے تو پھر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ اگر وہ خراب تھی تو یہ بھی خراب ہے اگر وہ صحیح تھی تو یہ بھی صحیح ہے دیکھیں اس دھرنے میں تو سب سے بڑی جو فرق ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں تھی جو سیاسی اور جمہوری جماعتیں تھی وہ ان کے درنے کے خلاف تھی اس لئے ان کا درنہ ناکام ہوا آج جو تمام سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس لئے انشاءاللہ یہ مارچ کامیاب ہو تمام سیاسی اور جمہوری یعنی آپ ایم کیو ایم کو آپ بی ای پی کو آپ پی ٹی آئے کو اور باقی دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ پی ایم ایل کیوں کو آپ ان کو سیاسی اور جمہوری نہیں سمجھتی وہ بہت جلد انشاءاللہ آ جائے گی اس کی فکر نہ کرے جو بی ای ای پی ہے آپ بی ای ای پی کو بھی دیکھ سکتے ایم کیو ایم کیو بھی دیکھ سکتے ہمارے ساتھ تو نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی نہیں وہ خموش ہے آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف آ سکتے وہ کوئی مسکرہ نہیں ہے صورتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مطالبات جائز ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ٹھیک ہے وہ خموش ہیں ان کے مجبور ہے کہ وہ گورنمنٹ الیس کا حصہ ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو پارلیمنٹ آج آرڈیننسو پہ نہیں چلتا ہمارا ملک آج ہم پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی یہ سمپل قانون سازی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا حکومت جن سیڈو پہ قائم ہے وہ کسی بھی وقت ہل سکتی ہے تو ان کی فکر نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہم تحریکن صاحب کو ہم سیاسی اور جمہوری جماعت سمجھتے ہی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں وہ ایک سیلیکٹڈ جماعت ہے ان کے اپنے کہنے کے مطابق انگلی کے اشاروں پہ وہ چلنے والے لوگ ہیں اور جو آپ نے فنڈنگ کے حوالہ دیا تو فنڈنگ پہ ان کے اپنے جماعت کے بندہ جو شاید ابھی نکال دیا ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن میں گیا ہے اس کے پاس ثبوت ہے اور دوسری جو اہم بات ہے جو اسرائیل اور دوسرے ملکوں سے فنڈنگ ہوئی ہے اس میں صرف پاکستان پہ نہیں باہر کے ملک میں امریکہ میں بھی اس پہ کیس چل رہا ہے نہیں یہ تو پر وہ ریلیجن کارٹ آجتا ہے آپ لوگ کارکردگی کے پیسز کے اوپر بات کریں ٹھیک ہے کارکردگی پہ کرتے ہیں فنڈنگ بھی باقی ہمارے غداری کا فتوہ دے دینا یہ تو ہاں ہوتا چلا ہے غداری کے فتوے تو آج یہ لوگ لگا رہے ہیں اگر ہمیں منع کرے کہ ریلیجنز کارٹ کا تو ان کو بھی غلط کریں سینٹ صاحب بھک ختم ہو گیا ہے نہیں تو میں بسرہ صاحب سے بھی جواب لیتی جواب کی باری آگئی پھر کاؤنٹر قویسٹننگ ضرور ہو جائے گی سینٹر غوث محمد یازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم جوائن کیا نایما کشور صاحبہ تینکیو سو مچ آپ نے ہم جوائن کیا شاکت بسرہ صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ جل موین الدین حیدر صاحب تینکیو سو مچ جوائنگ اسی شو ناظرین اگر کسی چیز کی طرف لے کر جاتی ہے تو وہ معیشت کی انسٹیبلیٹی کی طرف لے کر جاتی ہے تو اس لیے فوری طور پر حکومت کو بھی ایک ریاست ہوگی ماں کے جیسی والا کردار ادا کرنا ہوگا اپوزیشن کو میز پر بٹھانا ہوگا کوئی آد ہوگا کہ ایک دھرنا جو پی ایم ایل این کے زمانے میں ہوا تھا اس کا اینڈ کیسے ہوا تھا نہیں صحیح طریقے سے ہانڈل ہو سکا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا پیٹھ نے دھرنا کیا تھا وہ بڑے آرام سے افہام و تفہین کے ساتھ حل ہو گیا تھا تو ہی ہوپ کہ یہ والا جو معاملہ ہے آزادی ماج کا اے دھرنے تک نہ پہنچے اور اپوزیشن اور حکومت مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دے انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر